اسلام علیکم پاکستانی حکومت پاکستان کی عوام کا وہ پیسہ جو دوسرے ممالک میں بڑا ہوا ہے جو جہاں کی سیاست دن دوسرے ممالک میں لے کر گیا اس پیسے کو واپس بنانے کے لیے کوششہ ہے اور بہت بڑا پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے بعد یقینی طور پر پاکستانی قوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ کچھ دن پہلے انگلینڈ کی حکومت کچھ پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر رہی تھی اور وہ پاکستان واپس بھیج رہی تھی ان لوگوں کو مگر پاکستان کی حکومت نے این موقع کے اوپر این ٹائم کے اوپر اپنا ایک فیصلہ جاری کیا اور اس فیصلے کے مطابق پاکستانی حکومت نے واضح طور پر انکار کر دیا کہ ہم ان لوگوں کو نہیں لیں گے ان کو اپنے ملک میں ہی رکھ اگر آپ ڈیپورٹ کریں گے بھی تو ہم پاکستان کے اندر جہاز نہیں اترنے دیں گے اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ پاکستانی حکومت پاکستانی ادارے پاکستان کی جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ انگلینڈ سے کئی بار مطالبہ کر چکی ہیں کہ جو نواز شریف ہے اس کو واپس بھیجا جائے وہ پاکستان سے ایک بھاگا ہوا ایک مفرور ملزم ہے بلکہ مجرم ہے اس کا جرم ثابت ہو چکا ہے اس کو عدالت کی جانب سے سزا دی جا چکی ہے اس کو عدالت کی جان پاکستان کے اندر بیٹھ کر علاج کے بہانے وہاں پرسکونت زندگی گزار رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس نے جو پاکستان کا پاکستان کی عوام کا پاکستان کے لوگوں کا جو پیسہ لوٹا تھا اس لوٹ مار کی وجہ سے آج بھی پاکستان کے بچے بنیادی حقوق سے محروم ہیں اگر اب بھی نواز شریف کو آپ واپس نہیں بھیجیں گے تو ہم ان لوگوں کو واپس لینے سے بلکل بھی انکار کرنیں گے جن کو آپ بی پورٹ کرتے ہیں اب بی پورٹ ہونے والے لوگوں کو اگر پاکستان واپس نہیں اترنے دیا جائے گا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر انگلینڈ کی حکومت جو ہے ان کو مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر آنے والے وقت میں انگلینڈ کی حکومت نواز شریف کو واپس پاکستان بھی بھیجے گی تو اس کی وجہ سے بھی اس کی پوری دنیا میں بیستی ہوگی انسلٹ ہوگی کیونکہ پاکستان کی حکومت بہت بار ان سے احتجاج کر چکی ہے بہت بار ان سے درخواست کر چکی ہے بہت بار ان سے التجا کر چکی ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس بھیجیے تاکہ پاکستانی عوام کو پتہ چلے کہ پاکستان کی اندر اگر کوئی لوٹ مار کرے گا پاکستان کی عوام کے اگر کوئی حقوق کھائے گا پاکستان کی عوام کے حقوق پر ڈاکہ کوئی ڈالے گا اور وہ پھر باہر کے ملک جا کر بیٹھ جائے گا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ باہر جا کر بیٹھ گیا اور وہ اپنی باقی زندگی سکون سے گزار لے گا ایسا نہیں ہوگا نواز شریف کو واپس لانے کے لیے پاکستان کی یہ حکومت جو کوششیں کر رہی ہیں اور ان کوششوں کے اندر یہ ایک جو بڑی کوشش اب سامنے آئی ہے یہ یقینی طور پر قابل تحسین ہے کیونکہ صرف نواز شریف نہیں ہے ناظرین جس نے پاکستان کو لوٹا ہے جس نے پاکستان کی عوام کا پیسہ کھائے جس نے پاکستان کی عوام کے حقوق کے اوپن ڈاکہ ڈالے بلکہ بہت سے سرکاری افسران بھی ہیں بہت سے ایس بیورو کریٹس بھی ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہاں پر کاروبار کی اور یہاں کی عوام کو لوٹ کر وہ پھر باہر بھاگے اور وہاں پر اب سکون کی زندگی گزارے ہیں اگر نواز شریف کو انگلینڈ کی حکومت پاکستان کے اس فیصلے کے بعد اس احتجاج کے بعد بھیج دیتی ہے تو یہ یقینی طور پر پاکستان کی حکومت کا عمران خان کی حکومت کا ایک بہت بڑا ان کے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اور اس کامیابی کے بعد پھر مزید کامیابیوں کا سلسلہ بھی چل پڑے گا کیونکہ پھر پوری دنیا کو پتا چل دے گا کہ پاکستانی حکومت اب رکنے والی نہیں ہے یہ اپنے تمام اشتہاری واپس بلواری ہے پاکستان کی حکومت کے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کمنٹ بکس میں یہ ضرور بتائیے گا اور ہماری اسی طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا